آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل گیجٹس ٹیبلٹ سمارٹ ٹی وی ساری چیزیں موجود ہیں گناہ سستہ ہو گیا ہے گناہ آسان ہو گیا ہے اب گناہ پوچھ کے نہیں آتا اب گناہ آزاد ہے خاص طور پر جوانوں کے لئے کبھی بھی آنکھ بڑھنے لگے انگلی سکرول کرنے لگے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کیا میرا امام اس سے راضی ہے جو میں کر رہا ہوں نہیں اگر امام اس سے راضی نہیں جس کی تنہائی میں امام کی یاد نہیں اسے امام سے کیا محبت ہوگی مجھا آپ بتائیں جو اکیلہ کبھی امام سے گفتگو یعنی میں آپ کو اور کیا رکاوٹ ہے پہلی رکاوٹ اتنی مشکل ہے اس کو اٹھانے میں ہم اتنا ٹائم لگے گا باقیوں کیا اٹھائیں گے ہم لوگ خود انسان پسا ہوا ہے دنیا دنیا کیا ہے ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے یعنی دنیا اچھی بھی ہے دنیا بری بھی پوری دنیا کو آپ برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسی دنیا کے اندر خدا نے ہمیں عبادت بھی سکھائی خدا نے ہمیں نیک کام بھی دیئے خدا نے کہا ماں باپ کی ساتھ اچھے رہو ہمسائیوں کے ساتھ ہے یہ دنیا ہی کے اندر ہے اچھی اولاد ہو بہترین ہے پیسہ اگر اللہ نے دیا اور صحیح خرچ ہو تو یہ پیسہ نعمت ہے صحت اگر اچھی ہو اور یہ عبادت میں خرچ ہو رہی ہو تو اچھی صحت ہی کوئی نہیں ہے آپ اس سے پوچھیں جو بیچارہ کڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا جو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ صحت نہیں ہے تو اگر ہر چیز صحیح استعمال ہو رہی ہے تو بہترین ہے لیکن اگر صحیح نہیں ہو رہی ہے وہ دیکھ کے اس کے پاس آتا ہے ہر کسی کا شیطان علا گیا روایت میں کہ ایک شخص مومن کے مقابلے میں شیطان کا جو لشکر ہے وہ عرب کے دو بڑے قبیلوں کے برابر ہے ایک مومن کے لئے مقابلے میں کہاں کہاں سے آتا ہے کون کون سے وسوسے کرتا ہے کبھی مال سے کبھی اولاد سے کبھی خواہشات سے کبھی شہرت سے کبھی میں کبھی یہ ہر طرف سے جکڑتا ہے انسان اتنا جکڑ دیتا ہے کہ انسان کو یہ نہیں بتا چلتا کہ یہ خود کر رہا ہے یا شیطان کروارا ہے دو بڑے قبیلوں کے برابر ہیں اور امام فرماتے ہیں کہ جب یہ مومن جیت جاتا ہے ان سے تو پھر شیطان خود اترتا ہے اس سے مقابلے کے تو آپ یہ سمجھیں کہ رکاوٹ بہت بڑی ہے رکاوٹ آسان نہیں ہے اب یہ ہے پہلی رکاوٹ بہرحال کہ انسان خود رکاوٹ ہے اب اس کو خود دور کرنا ہے اب آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میری پرابلم کیا گیا ہے میری پرابلم کیا ہے کیا عبادت میں سستی کمزوری میری پرابلم ہے کیا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا میری پرابلم ہے ماباپ کے سامنے بداخلہ کی میری پرابلم ہے زوجہ کے ساتھ صحیح طرح بات نہ کرنا بچوں کا بیار نہیں کرنا رشت حلال ساری چیزیں اب آپ خود گرنا شروع کر دیں آپ آپ ایک ایک کر کے اپنے آپ کو حسزانے مطلب امام تک نظام پہنچائے گا سسٹم اگر آپ کی لائف سسٹمیٹک نہیں ہے اگر آپ کی لائف میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو آپ امام کے پاس کیا کسی جائیں ہو جائے پتا ہے آپ کی زندگی میں سکیجول ہونا چاہیے شیڈیول ہونا چاہیے کتنی دیر پڑھنا ہے کتنی دیر کھیلنا ہے کتنی دیر کیا کرنا ہے کتنی دیر انٹرٹینمنٹ ہے کتنی دیر موبائل یوز کرنا ہے یہ تو چوبیس گھنٹے ہاتھ میں لگاوائیں آنکھوں کے سامنے ہے یہ تو عبادت ہو گیا ہے یہ تو دور جائے تو لگتا ہے روح بدن سے باہر چلی گئی ہے ایسی ہی ہے انشان آج کل بچوں سے آپ موبائل لے لیں بچوں کو بھانا آج کل ویسی بہت اچھا ہے میں آن لائن کہاں سے پڑھوں گا فیل ہو جاؤں گا میں ماں باپ بچارے بھی دل آگے دیتے چلو دوہ پتہ نہیں پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ جو کو نہیں بتا خوی ایک جو کو بھی نہیں بتا اور ویسے بھی سوچل میڈیا آپ کا نہیں ہے یہ تشمن نے بنایا ہے آپ کو کیا پتا ہے جب آپ کا بچہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کھیل رہا ہوتا ہے اس کو کیا کیا دکھا ہے